بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سبق جوازم الفعل مدارے سے متعلق ہے اور ان جوازم کی تقسیم ہوئی تھی دو قسموں کی طرف ایک وہ جوازم ہے جو ایک فعل مدارے کو مجزوم بنا دیتے ہیں وہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں آج کے سبق میں ہم ان ادوات الشرط یعنی ان جوازم کا ذکر کریں گے کہ جو دو فعل مدارے کو مجزوم بنا دیتے ہیں اور اس کا بیان اس ترتیب سے ہوگا عادہ دوہا سب سے پہلے تو اس کی تعداد بتائی جائے گی کہ وہ گیارہ ادوات ہیں ان گیارہ ادات ہیں آفا اور پھر اس کے بعد اسلوب شرط کے ارکان کیا ہے یعنی ادات شرط اور شرط اور جواب شرط ٹھیک ہے فعل شرط اور جواب شرط یہ سب سے مل کر پھر وہ جو ہے اس سے اسلوب شرط بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ارکان یعنی کن کن چیزوں سے یہ بنتا ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے اور ادوات شرط کے معنی کیا ہے اتنے سارے اسماع اور حروفیں ان کے معنی کیا ہے اور سور و شرط مال جواب شرط اور جواب شرط کے مختلف صورتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اقتران و جواب شرط بالفا جواب شرط کا فا کے ساتھ مقترن ہونا یعنی جواب شرط کے اوپر کے ساتھ متصل فا کا آنا شروع میں یہ اس کا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور شرط اور جواب شرط کا احراب بھی پڑھیں گے کہ شرط کا احراب کیا ہے جواب شرط کا اعراب کیا ہے اعراب و ادوات شرط ادوات شرط جو ہیں جو اسما اور حروف ہیں جن کی وجہ سے یہ فعل مدارع مجزوم بن جاتا ہے ان کا خود اعراب بھی بیان کریں گے اور پھر آٹھوے نمبر پر کچھ تنبیہات ہوں گی اور آخر میں نو نمبر پر پھر تطبیقات انشاءاللہ تعالی القسم الثانی القسم الثانی من جوازم المدارع یجزم و فعلین دوسری قسم جوازم مدارع میں سے دو فعلوں کو مجزوم بنا دیتی وہ ہوا ادوات شرط اجازمہ اور وہ قسم دوسری قسم جو ہے یعنی وہ جو حروف ہے وہ کون سے ہیں ادوات شرط اجازمہ افعن وہ جو ادوات ہیں وہ ادوات شرط ہے جو جزم دے رہے ہیں یعنی جزم دینے والے ادوات شرط ہیں عدد و ہا اس کی تعداد کیا ہیں ادوات شرط اجازمتی احدہ آشرت عداتا ادوات شرط جو ہے جو جزم دے رہے ہیں وہ گیارہ حروف ہے گیارہ آدات ہے حروف نہیں گیارہ آدات ہے ٹھیک ہے کون کون سے ان ازما اور من اور ما اور مہما اور متا ایانا اینا انہا حیثما ایو کلوہا اسما ان یہ سب کے سب اسما ہے ما عدا ان و ازما ازما اور ان کے علاوہ باقی سب کے سب جتنے بھی ہیں یہ اسما ہیں فہما حرفانِ ازما اور ان یہ دونوں جو ہے یہ حرف ہے اس کے بعد ہے ارکان و اسلوب شرط اسلوب شرط کے ارکان اسلوب شرط یا تکون من ثلاثت ارکانیں اسلوب شرط جو ہے یہ تین رکنوں سے بنتا ہے کون کون سے ہیں عدا تو شرط جملہ تو شرط جملہ تو جواب شرط یہ تین چیزیں آپ اس میں مل کر پھر اس سے اسلوب شرط بنتا ہے عدا تو شرط پہلے تو عدا تو شرط شرط کی جو عدا ہے ان میں سے ایک عدا بھی آیا ہو اور پھر اس کے بعد جملہ تو شرط بھی ذکر ہو اور اس کے بعد پھر جملہ جواب شرط بھی ذکر ہو جیسے اب اس مثال میں اس میں ان جو ہے یہ عدات شرط ہے اور تذاکر یہ جملت شرط ہے اور تنجح یہ جملت جواب شرط ہے اے راب ان حرف شرط جازم مبنی حرف شرط جازم مبنی او جازم مبنیون علی السکون ان جو ہے یہ حرف شرط ہے جازم ہے مبنی ہے علی السکون تذاکر فعل مظارع فعل الشرط مجزوم بین تذاکر جو ہے یہ فعل مظارع ہے فعل مظارع مرفوع ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ فعل الشرط ہے مجزوم ہیں ان کی وجہ سے او علامت جزمی ہے السکون سکون جزم کی علامت ہے والفاعل ضمیر مستطر وجوبا تقدیرہ انتا فائل جو ہے وہ ضمیر مستطر ہے اور اس کی وجوب تقدیرا جو ہے اس کا وجوب انتا ہے یعنی اس کا مقدر ہونا واجب ہے اور وہ ضمیر مستطر جو ہے وہ انتا ہے تنجح یہ فعل مظارع ہے اور جواب الشرط ہے مجزوم ان کی وجہ سے یہ مجزوم ہے وعلامت جزمی ہے السکون والفاعل ضمیر مستطر وجوبا تقدیرہ انتا اچھا معانی ادوات شرط الجازمہ ادوات شرط الجازمہ کے معانی ان و اذما ان اور اذما جو ہے حرفا شرط یہ دونوں حروف شرط ہیں لِمُجَرَّدِ تَعْلِقِ جَوَابِ عَلَى شَرْط یہ آتے ہیں کہ جواب جو ہے یہ شرط پر معلق کرنے کے لئے اس کے ساتھ جوڑنے کے لئے یہ صرف استعمال ہوتے ہیں جیسے قَوْلُهُ تَعْلَى اِنْ يَشَءْ يُذْهِبْكُمْ ٹھیک ہے یعنی جواب شرط جو ہے يُذْهِبْكُمْ یہ مطالق ہے شرط کے ساتھ اِنْ يَشَءْ کہ اگر اللہ چاہے يُذْهِبْكُمْ تو تمہیں ختم کر دیں اِذْمَةُ تَذَاکَرْ تَنجَحْ اگر آپ مذاکرہ کروگے آپ مراجعہ کروگے سبق کو دہراؤگے تو آپ کامیاب ہوں گے تو گویا یہ جو اِنْ اور اِذْمَة ہے یہ دونوں ہے تو حرف شرط اور یہ آتے ہیں صرف جواب شرط کو شرط کے ساتھ معلق کرنے کے لئے اس کے ساتھ جوڑنے کے لئے کہ نجاح جو جواب شرط ہے وہ آپ کو تب کامیابی ملے گی کہ جب آپ مراجعہ کریں گے اس کے بعد ہے من یہ اس میں شرط ہے عاقل کے لئے آتا ہے جیسے قولہ تعالی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا کہ جو اللہ سے ڈرے گا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ پاک اس کے لئے راستہ نکلنے کا بنا دے گا اس شرط ہے غیر عاقل کے لئے جیسے قولہ تعالی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهَ ٹھیک ہے وَقَوْلُهُ تعالی مَهْمَا تَأْتِنَ بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ تم کوئی بھی خیر کا کام کروگے اللہ اسے جانتا ہے مَهْمَا تَأْتِنَ بِهِ مِنْ آیَا کوئی بھی تم آیت لے کر نشانی لے کر آوگے لِتَسْحَرَنَا بِهَا تاکہ آپ ہمیں ہمارے اوپر جادو کرلیں اس نشانی کے ذریعے سے فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ہم پھر بھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ قومیں اپنے نبیوں سے کہا کرتی جب آپ سفر کروگے تو میں بھی آپ کے ساتھ سفر کروں گا تو گویا یہ دونوں اسم شرط زمانے کے لئے آپ جہاں جاؤگے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا یعنی جب بھی تم جاؤگے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا اینہ اور حیثمہ اور انہ یہ تینوں جو ہیں اسماء شرط للمکان یہ اسماء شرط للمکان ہے ٹھیک ہے قولہ تعالی اینما یوجہ ہو لا یأتی بخیر جہاں بھی وہ متوجہ ہوتا ہے جہاں بھی وہ چلتا ہے جہاں بھی وہ کسی کام کا اقدام کرتا ہے خیر نہیں لاتا یہ وہ مثال ہے اس شخص کا جس کا ایک غلام ہو اور وہ غلام ایسا ہو کہ وہ کوئی بھی اچھا کام نہ کرتا ہو کچھ بھی نہ سمجھتا ہو ہر کام الٹا کرے حیثمہ ینزل ذلعلم یکرم جہاں کہیں بھی علم والا نازل ہوتا ہے اترتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے جہاں تم رہوگے میں آپ کے ساتھ رہوں گا ایو جو ہے یہ اسم شرط ہے عاقل کے لئے بھی صحیح ہے غیر عاقل کے لئے بھی صحیح ہے زمانے اور مکان کے لئے بھی صحیح ہے مضافن علے کے اعتبار سے جس میں یہ تبدیل آتی ہے کہ عاقل کے لئے ہے یا پھر غیر عاقل کے لئے ہیں یا زمانے کے لئے ہیں یا پھر مکان کے لئے ہیں یہاں پر عاقل کے لئے ایو استعمال ہوا ہے کہ جو بھی انسان خیر کا کام کرتا ہے اپنے عمل کا ثواب پاتا ہے اس لئے کہ مضافن علے جو ہے وہ عاقل ہے ایہ کتاب انتقر تستفد من ہو کسی بھی کتاب کو آپ پڑھو گے آپ کو فائدہ ملے گا ایہ ہنا لغیر العاقل لئے ان المضافن علے غیر عاقل ایہ یوم انتصم اسم کسی بھی دین آپ روزہ رکھو گے میں بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھوں گا ایہ ہنا لزمان یہاں پر زمانے کے لئے ہیں لئے ان المضافن علیہ زمان اس لئے کہ مضافن علے جو ہے وہ زمانہ ہے ایہ مکان انتجلس اجلس کسی بھی جگہ تم بیٹھو گے میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں گا ایہ ہنا للمکان لئے ان المضاف ایلی مکان تنبیح لا تستعمل ای الا مضافتا کما سبق ای جو ہے یہ استعمال نہیں کیا جاتا مگر مضاف بن کر جیسے گزشتہ مثالوں میں گزرا دونوں مدتوں میں سے کوئی مدت میں پورا کرنا ہوں تو مور پر زیادتی نہیں ہوگی آٹھ سال پورے کرنا چاہوں یا دس سال موسیٰ علیہ السلام نے شعب علیہ السلام سے کہا وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ کبھی کبھی مضاف اِلَيْهِ جو ہے وہ محضوف کیا جاتا ہے حضف کیا جاتا ہے وَيُعُوَضُ عَنْهُ التنوین اور اس کے عوض میں پھر اس کو تنوین دیا جاتا ہے جیسے قولہ تعالی اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اَيَّنْ مَا اَيَّنْ مَا تو یہاں پر جو ہے وہ مضاف اِلَيْهِ جو ہے وہ محضوف ہے اس کی جگہ پھر تنوین لائے گیا ہے اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا حُسْنَا کہ کسی بھی نام کو آپ پکاروگے اَيَّاسْمٍ تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا کسی بھی نام کو آپ کو پکاروگے اللہ جللہ جلالو کے بہترین نام وَقَدْ تُزَادُمَا بَعْدَ اَيْكَمَا فِي الْآیَتَيْنِ سَابَقَتَيْنِ گزشتہ دو آیت میں آپ نے دیکھا کہ کبھی کا بار ما جو ہے وہ اے کے بعد زیادہ کیا جاتا ہے آج اتنا کافی ہے انشاءاللہ سوار و شرط مال جوابی انشاءاللہ آگلے سبق مم پڑھیں گے